اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک گھریلو ریمیڈی لے کر آئی ہوں اور یہ میں افیس ابل اللہ شیئر اس لئے کر رہی ہوں کہ کسی کو اگر ضرورت ہے اور اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اچھی بات ہے یہ پاودر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے ابھی گرائنگ کیا ہے یہ ایک سینیمن سٹک رہ گئی ہے تو اس میں اس طرح ہے کہ یہ ایک تو ویٹ لاؤس کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے بلڈ پریشر اور سپیشلی شوگر پیشنٹس کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے یہ میں بنا کے اپنے پاس بہت سی بڑے جار میں سٹور کر لیتی ہوں اور اس کو ائر ٹائٹ جار میں آپ فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں مہینے تک ڈیٹھ دو مہینے تک اس کو کچھ نہیں ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ میجرنگ کپ لے رہے ہیں اس کے حساب سے ساری چیزیں لے رہے ہیں اگر آپ میجرنگ کپ لے رہے ہیں تو چھوٹے مقدار میں میں آپ کو بتاتی ہوں بنانا ایک کپ اگر آپ چنے لیں گے اب چنے وائٹ چنے نہیں لینے چھلکے والے یہ سیاہ چنے چھلکے سمیت آپ نے لے کے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے منٹ یا ڈیڑھ منٹ میں یہ ڈرائی روست ہو جاتے ہیں خالی طوے پہ یا فرائنگ پین میں آپ اس کو ڈرائی روست کریں اس کے علاوہ ایک ہی کپ جو شگر پیشنٹ سے ہیں وہ میتھی دانہ زیادہ رکھیں ایک ہی کپ میتھی دانہ اس کو بھی آپ لے کے یہ میتھی دانہ ہے اس کو آپ ڈرائی روست کریں گے فرائنگ پین میں یا کسی مطلب پین کے اندر اس کو بھی کریں اس کے علاوہ یہ کالا زیرا ہے کالا یا سیاہ زیرا جس کو کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ لیں گے اور آدھا کپ یعنی جو چنے اور میتھی اس سے آدھی مقدار اس میں آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے اسی فرائنگ پین کے اندر اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے کیا کہتے ہیں سینیمن سٹک یا دارچینی کا وہ بھی آپ نے مطلب یہ جو سیاہ زیرا ہے ہادہ کپ ہے تو وہ اس سے بھی آدھا یعنی ون فورت کپ آپ سینیمن سٹکس لیں گے تو وہ آپ نے ڈرائی روست کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے ڈرائی روست کرنی ہے اور اس کے علاوہ آدھا کپ اجوائن اجوائن بھی بہت ضروری ہے وہ بھی آپ نے آدھا ہی کپ لے گی ہے یہ ساری زیرے کے برابر زیرا اجوائن ایک جتنا ہوں گے میتھی اور جو ہے یہ کالا چنہ یہ ایک جتنے ہوں گے چھلکے والا اور اس کے علاوہ جو یہ آپ کے پاس دارچین ہے یہ جو ہے ایک بٹر چار کپ ہوگی یہ آپ لیں گے اور اس کو آپ اچھی طرح سے الگ الگ ڈرائی روست کریں اور اس کو اچھی طرح سے گرائن کریں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے یہ پاودر کی فارم میں آ جائے گا اور شگر کے پیشنٹس اس کے اندر ایک اور چیز بھی ملا سکتے وہ ہیں آج کل سیزن آئے ہو ہے جامن کا تو جامن کھا کے گھٹلیاں پھینکے نہیں میں نے اس میں جو ہے تقریباً آدھا کلو جامن کے جو گھٹلیاں ہیں ان کو سکھا کے دھوپ میں ٹھیک ہے نا دو تین دن آپ اس کو دھوپ میں کسی جالی کے نیچے رکھ کے سکھائیں اور اس کا پاودر بھی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ چیز بہترین چیز ہے مطلب آپ اپنا میڈیسن جو لے رہے ہیں وہ لیں تو اس کے ساتھ آپ کی میڈیسن آدھی ہو جائے گی بلکل مطلب آپ کو صاف فرق محسوس ہوگا فکون بھی صاف ہوگا اور زیادہ یہ شگر پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فائدمند چیز ہے تو میں نے سوچا مجھے کافی لوگوں نے کہا بھی کہ یہ آپ شیئر کریں تو اس وجہ سے میں آج یہ شیئر کریں بس یہ آج چھوٹی سی ایک ڈپ تھی اور اس کو استعمال کرتے نہیں اور مجھے دعاوں نے یاد رکھیں تینک موسیقی